فرینڈز پبلک اور جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کا تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ میں آپ کو آٹا دکھا رہا ہوں اور یہ بغیر گندہ ہوا آٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اسی آٹے کو گوندا گیا ہے اور اس کا خیال مجھے اس وقت آیا جب پچھلے دنوں امریکہ یا غالباً انگلینڈ سے کسی خاتون نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آٹے میں ربڑ اور پلاسٹک کی ملاوٹ ہو رہی ہے جس سے کینسر بہت تیزی سے پھیلا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تجربہ اپنے گھر میں کر کے دیکھا جائے تو ہم لوگ لے کر آئے پیک پارلر ایک کوئی آٹا ہے جس کا اس وقت میرے پاس ریپڑ تو نہیں ہے لیکن میں محمد شاہد رہنے والا نازم آباد کا ہوں باقائمی خوش و حواظ خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یعنی آپ کو ہمیں یہ جو سہوکار ہیں جو آٹا بنانے والی ملے ہیں یہ ہمیں کچھ اور نہیں کھلا رہی ہیں آٹا نہیں کھلا رہی ہیں کینسر کھلا رہی ہیں آئیے میں بتاؤں کیسے یہ رکھو یہ ایدھر لیو ہاں وہ آٹا چلا گیا اور یہ گندھا ہوا آٹا میں لارہا ہوں یہ آگے آٹا اور اب دکھائے گیا یہ ہے بیک پارلر کا جس پر لکھا ہوتا ہے کہ خالص آٹا یا اس قسم کی کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں حفظان صحت کے حصولوں کے پر قابط اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ڈھڑ ہفتے سے جب ہم یہ کھا رہے ہیں مسلسلوں سے کلنا سے بھی ہے کہ پیٹ میں مرور اور دوسری چیزیں قد حزمی اور ایسیڈیٹی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم سوچ رہے تھے کہ کیا ہے کہ اتفاق سے میں ان کو سلوٹ کروں اور ان خاتون کو جنہوں نے امریکہ سے اپنی ویڈیو دیری تھی اب آپ یہ دیکھیں اس کا ایک سیمپل ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی دھل رہا ہے اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ آٹا ہوتا تو اب تک یہ دہتو کا ہوتا ہاتھ میں نہ رہتا لیکن یہ ربڑ ہے خالص پلاسٹک جو کباری ہمارے یہاں پچھروں سے چمتے ہیں یہ مالکان جو ہیں آٹے کے مل کے مالکے ہیں یہ خیر لیتے ہیں اور اس کو ری سائیکل کر کے یہ آٹے میں ملاتے ہیں اور نہ جانے اور کتنی اشیاء میں ملا رہے ہوں گے یہاں تو عذاب بن چکی زندگی میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں ذرا سا بھی چھوٹ نہیں ہے نہ میری کسی سے دشمنی ہے نہ میں کسی کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں مجھو تو اس آٹے کا نام بھی نہیں پتا تھا یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ جس دکان سے ہے یہ ہے یہ دیکھیں کہ چھو درست یہ ہے یہ پانی ساف نہیں کرنا ہے اور یہ ہم نے اچھا خاصا گھوندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک فوٹبال بن سکتی ہے اس سے روڑ کیا پلاسٹک کی اندازہ کریں آپ خدا کے واسطے آپ لوگ کھانا چھوڑ ہیں یہ باقیدہ اس کے خلاف اسٹرائپ کی جائے اور میں ایک بات کہتا چلوں کہ پرسوں سے جو شور سن رہا ہے جنرلیڈران کا کہ پارلیمنٹ پر لانت ہے لانت ہے لانت ہے یہ میں اس کو سو دفعہ کہاتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ پر لانت ہے کیونکہ یہی مالکان جو ہیں یہ جو سہوکار ہیں یہ جو کسانوں سے اپنا کام کرواتے ہیں اور اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے آیاشیاں کرتے ہیں یہ ہم قوم کو یہ کھلا رہے ہیں اور ان کو پالنے والے یہی پارلیمنٹیرینز ہیں کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو ووٹ دلواتے ہیں اور ان کو ہر مہینہ بھتا پہنچتا ہے اور جو جہاں جہاں ملے ہیں اس کے آس پاس جتنے بھی تھانے ہیں وہ تھانوں کو بھتا پہنچتا ہے لانت ہے اس پارلیمنٹ میں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اشر